انڈیا کے ساتھ ریلیشن اور وہ بھی اس انڈیا سائٹ کشمیر میں جا کے اپنا بزنس کر رہے ہیں مال آف سیری نگر یا اسری کے ساتھ پروڈیکٹ کر رہے ہیں اور ہم پچھتر سال سے لڑتے آئے اب دیکھیں نا شکمشٹر جی دیکھیں اگر انڈیا لے کے گیا تھا تو پھر کیوں اس کے پیچھے 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 اتنے برسوں سے پاکستان چل گیا ہیلو دوستو فیکٹ اینڈ انفیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پچھلے پچھتر سال سے پاکستان کے شرکار کشمیر کو لے کر رو رہی ہے پر ابھی اچانک سے یہ خبر آیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بولا ہے کہ کشمیر is not our concern اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر اب پاکستان کی پریشانی نہیں ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہ world problem ہے اب کیا ہی بتاؤں دوست یہ بات جتنی بچکانی ہے اتنا ہی عجیب بھی اس کا کارن یہ ہے کہ پاکستان کو پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ دنیا کی سرکاروں کے لیے کشمیر ایک محتپون مددہ ہونا چاہیے حالانکہ اس کا ایک region جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے لیے پاکستان ایک محتپون دیش ہے کیونکہ پاکستان خود ایک محتپون دیش ہے سو پاکستان کے issues بھی اس world کے لیے اتنا ہی محتپون ہوگا اب کیا کریں سوچ تو سوچ ہوتی ہے پھر اس سوچ کو جب پاکستان کے بردر کنٹری ہی سپورٹ نہیں کرتے تو دنیا سے ایسا کوئی امید رکھنا پاکستان کی بہت بڑی بیوکوفی ہے حالانکہ پاکستان کے لوگ کم سے کم پاکستان کی سرکار کی طرح بیوکوف نہیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کی امید پاکستان سرکار کر رہی ہے وہ ایک بہت بڑی بیوکوفی اور بچکانی حرکت بھی ہے تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں پاکستان کی لوگ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان فارن اپیرز کی منسٹر ہیں ان کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور ماننے میں نہیں آرہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بندہ یہ بول سکتا ہے وہ نے بولا کہ کشمیر اس نوٹر پرابلم کشمیر ہمارا ایشو ہے ہی نہیں ہم کشمیر کو ایجنڈا بناتے ہی نہیں ہیں جس کوئی تذدیک کرتے ہوئے کچھ اور منسٹرز نے یہ کہا کہ جی ہاں ہم لوگ انڈیا میں جو ہے بائیلیٹری جائیں گے بھی اور ہم ہندوستان میں بلاول بھٹو نے ڈیسین بھی کر لیا کہ وہ دس سال میں وزٹ کریں گے دس سال کے بعد اب وہ وزٹ کرنے بھی جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس پہ تھوڑی تذدیک کی گئی مجھے 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 ہنا پرویز کی طرف سے یہ جو ہنا ربانی کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ کشمیر ایشو ہے ہی نہیں کشمیر پاکستان کا جو ہے فوکس نہیں ہے مجھے آپ اس کو thanks for this question بڑا اچھا intelligent question ہے مگر آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ diplomatic finance کا question ہے وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کی آپ ایک sentence of a particular paragraph you've just picked up of one sentence یا میڈیا نے ایک sentence کو اٹھا لیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر ہماری سمسیہ نہیں ہے ہم کشمیر یعنی کی don't make کشمیر look like a پاکستان's problem it's basically an international problem وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل یہ یون کا problem ہے security council میں matter agenda میں اٹھا ہوا ہے اور اس کو انڈیا لے کے گیا تھا یہ ان کا overall بات ہے انڈیا لے کے گیا تھا پہلے ہم نہیں لے کے گئے لیکن ابھیشک مشرہ جی دیکھیں اگر انڈیا لے کے گیا تھا تو پھر کیوں اس کے پیچھے 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 اتنے برسوں سے پاکستان چل گئے دیکھیں مہویش آپ لوگ ایک youth ہیں آپ میری چھوٹی بہن کی طرح ہیں بہت expectation رکھتا ہوں کہ آپ لوگ concepts کو سمجھیں گے transactions کو نہیں اگر آپ transactional conversation کریں گی تو وہ تو تو میں 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 بدل جائے گا transactional means تو نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو نے وہاں پہ ایسا بولا تھا بلتی مجھے ایسا بولا تھا لیکن اگر آپ اس کے philosophies پہ جائیں گے اگر آپ اس کے root cause پہ جائیں گی تو بہت سے problem کا جو سمجھا ہے جو دہارن ہے وہ سکتا ہے you can really find a solution آج اس topic پہ ہم video card کر رہے ہیں topic بہت ہی interesting بھی ہے اور تھوڑا ہٹ کے ہے ہینہ ربانی خر جو کہ ہماری deputy foreign minister ہیں انہوں نے recently statement دیئے کہ کشمیر صرف ہمارا issue نہیں ہے وہ ایک international issue ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ سے public سے question کر رہا ہوں کہ اگر international issues ہے کشمیر تو پھر دوسرے تمام countries even Islamic country بھی Saudi ya UAE یہ انڈیا کے ساتھ relation اور وہ بھی اس انڈیا side کشمیر میں جا کے اپنا business کر رہے ہیں مال آف سیری نگر یا اسری کے ساتھ پروڑکٹ کر رہے ہیں اور ہم 75 سال سے لڑتے ہیں اب دیکھیں نا بعد یہ ہے کہ آپ کے کہنام ہے سوہیب سوہیب بھائی بعد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کو پانچ فروری کہتے ہیں وہ ہے کشمیر کے لیے وہ کسی لیے کر رہے ہیں کشمیر دے نا پھر کریں نا ہم کشمیر دے اگر یہ مناتے ہیں یہ فرمیلیٹی نہیں ہے یہ پورا ایک لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم آج اس دن چھٹی کر رہے ہیں یہ چھٹی کس لیے کر رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر صرف یہ ان لوگوں کا نہیں ہے یہ پوری انٹرنیشنل تو چلو ہوگا لیکن ہمارے پاکستان کا زیادہ ہے کیونکہ مسلم ہیں وہاں پر مسلم کے سال وہاں پر جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے چھٹی کرنے کا سال میں ایک دن چھٹی کرنے کا مقصد دیا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے یہ لوجک ہے نہیں نہیں لوجک یہ نہیں چھٹی کرنے کا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جناب ایک دن جو چھٹی ہو رہی ہے ہم میسیز دینا چاہ رہی ہے ہم اس سال میں ایک چھٹی کر کے ہم کہہ دیں کہ کشمیر ہمارا ہے ایسے انڈیا والے سال میں دو چھٹیاں کر کے کہہ دیں پورا پاکستان یا پورا بروچستان ہمارا ہے مسلم جو ہیں جیسے قائد اعظم میں جیسے ہمارے بڑے جتنے بھی اکابیرین ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارے بڑوں نے جو اپنی جانوں کو قربانیاں دی ہیں یہ مسلمانوں کے لیے تو دیئے ہیں یہ کشمیر کے لیے دیئے کشمیر تو ہمارا ہے نا پاکستان کا ہے کشمیر مسلمانوں کا کشمیر ہے تو انہوں نے تو اس کے اوپر جو قابض ہوئے میں ہیں یونائیٹیڈ نیشنز بھی یہی کہتی ہے کہ کشمیر جونس ہے نا تو مطلب وہ یہ نہیں کہتے پاکستان کا وہ یہ کہتے ہیں ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے یونائیٹیڈ نیشنز کی رپورٹ یہ بتائیں کہ کیوں پھر دوسرے اسلامی کنٹریز ہوں حاصل پر یو ای جی سے ہم فالو کرتے ہیں سعودیہ ہم فالو کرتے ہیں بڑی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں وہ جہاں کے اسی کشمیر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آتا بات یہ کہ وہ لوگ اپنی دنیا بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر دنیا نہیں بنانی یہاں پر ہم نے آخرت بھی دیکھ نہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ایک مسلمان جسم کے معنی دے جہاں پہ بھی مسلم پریشان ہوں گے جیسے کشمیر ہمارا پریشانی کے حالت میں ہے ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ہمارا مسلم جو ہے ہمارا کشمیری جو ہے پریشان کیوں ہیں کشمیر انڈیا لے کے گیا تھا پر کشمیری ڈیا لے کے کیوں گیا یہ بھی بتا ہے نا یہ ٹرانزیکشن کا تو ایک پارٹ ہے کہ نہروت جی کشمیر کو انڈیا میں لے کے چلے گا پر کشمیر کے علاوہ 1947 میں ایک اور بچہ بھی گیا تھا ہیدر آباد ہیدر آباد دکن کے نظام لے کے گئے تھے پاکستان کے بحیسٹ پر پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو کشمیر کی پوری لاؤ بتا دوں گا میں نے اس پر پانچھے آرٹکلز پبلش کے ہوئے ہیں اور وہ بھی پبلش جورنل میں اچھے سائنٹیفک جورنلز میں پر اب اس کو یہ سمجھیں پہلے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہے کیا پاکستان اپنے آپ کو جب تک نہیں سمجھے گا وہ دنیا کے لئے پرابلم ہوگا کیونکہ جب آپ اپنے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آپ کو کیا سمجھیں گے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ بھارت کی صدیوں سے چلی آ رہی اورگینک پرمپرا کا حصہ ہے آپ کہتے ہم نہیں ہیں ہمیں بھارت سے میرا کوئی لینہ ہی دینا نہیں ہے کشمیر جو ہے وہ اس لیے ہمارا ہے چونکہ کشمیر کی زندہ سنکھیا مسلمان ہے اور بھارت کا بھی بھاجر two nation theory کے آدھار پہ ہوا تھا اب two nation theory کے آدھار پہ کی گئی division کو آج تک پیٹتے رہنا اور اپنے society کے اندر نہ جھانکنا یہ تو آپ کا state کا پرابلم ہے اگر آپ بتائیے مہدیش جی آپ سے میں ایک پرشن پوچھتا ہوں کل کو ایسا ہو کہ آپ میرا کوئی بھائی ہے پاکستان میں مسلمان ہے وہ بودھست ہو جائے وہ ہندو ہو جائے وہ کرسچن بن جائے وہ مان لیجئے کچھ اور بن جائے اس کا من ہو بھگوان سے کس اس کی لگن لگ جائے گی کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ اس کو آپ کیا ٹیٹ کریں گی اس کی identity پاکستان کے زمین سے اخڑ جائے گی پھر پاکستان میں رہنے والے کی identity صرف اسلام ہوگی اور کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کو یہ بات سمجھ جی بولے آپ کچھ بولے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ ایسا نیشن ریپریزنٹ ہو سکتے ہیں ایسا ریلیجن انٹرنیشن یہ جو کشمیر پریشان ہے آپ نے یہ کب کی مطلب ویڈیوز یا کبھی آپ کا کشمیر کا ویزٹ ہوا کشمیر کا ہمارا تو مقضوضہ میں تو نہیں ہوا ہم جیسے ہم ظاہری پر ہم آزاد یہ بھی تقریباً کوئی آزاد کشمیر آٹا وہاں پہ مہنگا گاڑیوں کی قیمت وہاں پہ مہنگی بجلی کے ریٹ وہاں پہ مہنگا اور جیسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ وہ سننے میں آیا ہے اور یہ ایتھینٹک خبر ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ راشن بھی وہ آلموس فری دے رہے ہیں پانچ سر پہ کلو دا سر پہ کلو کی حساب سے بجلی فری دے رہے ہیں بہت کم ریٹ پہ دے رہے ہیں تو پھر اتنی زیادہ چیزیں سستی ہوں جسے ہم مقبوضہ کہتے ہیں آزاد والے تو پریشان نہیں ہو جائیں یہ ہر ایک کے لئے تھوڑی آپ کو یہ جو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ سستی چیزیں ہیں وہاں پہ جان سستی ہے جان کو کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں صرف کھانا ہے تو نہیں ہے وہاں پہ جو ہمارے جو کشمیریوں کے جانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہمارے کشمیریوں کے جو عزتوں کے جو پہمال کیا جا رہا ہے وہ پیسوں کے مقابلے میں کیا سستی ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو بلکل غلط ہے لیکن یہ ویڈیو بات تو نہیں رہی تو آپ کو بتا ہے ریسنٹی ایک لڑکی نے انڈیا سائیڈ کشمیر جو جسے ہم مفوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں کی چھوٹی سی سیرت ناز اس کا نام تھا مسلم لڑکی تھی اس نے جو انڈیا کے پرائیم نیسر موڈی کو بولا کہ ہمیں سکول بنا دیں اگلے دن سکول بان گیا ہمارے یہاں پہ ہم روتے رہتے ہیں جی گلیاں پکی کر دو سڑکیں پکی کر دو نالی ٹھیک کر دو آپ نے اگر جیسے اس نے کہا کہ جناب سیرت ناز نے کہا کہ سکول بنا دو اس نے سکول بنا دیا صرف سکول بنانا کافی تھوڑی ہے مثال جو ایک جگہ پہ سکول بنا دیا باقی جگہ پر جو ہے ساروں کو عزت پمال کی جائیں ایک جگہ بھی کیا کام باقی جگہ پر یا تو پورا کشمیر سکون میں ہے پورا کشمیر جو ہے ان کی بچیوں کی عزتیں ہیں محفوظ ہیں اور وہاں پہ مسلم عفاظت میں ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے یہ بڑا زبردست سوال اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے لیٹس پوز اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے میں ایک ایگزیمپل کے طور پر بات کر رہا ہوں آپ کو کہتے ہیں سر آئیں آپ کو انڈیا سائٹ کشمیر کا ویزٹ کرویں آپ وہاں پہ ویزٹ کرتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں سب امن شانتی ہے سکول بھی ہیں یونیورسٹیز بھی ہیں کالیجز بھی ہیں اور ان سے آپ بات کرتے ہیں کشمیریوں سے وہ کہتے ہیں بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یہ بات کیا کہ اگر وہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک پھر اچھی بات ہے تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں سب ٹھیک ہے آپ کی بھی تسلی ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں یار سب ٹھیک ہے پھر ہاں آپ آکے پاکستان میں آکے بولیں گے کہ ہاں بھئی انڈیا سائٹ کشمیر میں سب ٹھیک ہے اگر وہ سکون میں ہیں ان کی عزتوں کی کلوار نہیں ہو رہا ان کی عزت کو پامال نہیں کیا جا رہا سکون میں رہے تو رہے نا اگر رہے تو ٹھیک ہے رہتے ہیں یہی چیز ہے اب پاکستان کے لوگوں کو بھی یہی مطلب میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ امن سے رہیں یہاں رہیں وہاں رہیں اگر ان کی بات کریں یہ بھی انہوں نے پہلے بولا کہ وہاں پہ عزتیں یہ ہیں وہ ہیں بہت ایشوز ہیں کیونکہ ہمارے میڈیا پہ جو چیز دکھائی جاتی ہے ہمارا مائنڈ اس طریقے سے بنتا ہے اگر وہی چیز ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے دکھائیں وہی چیز وہاں پہ انفرسٹرکچر ایڈیوکیشن کے حوالے سے دکھائیں اور ریالیٹی ہو جھوٹ نہ ہو تو پھر شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ابزرویشن کے مطابق ایٹی پرسنٹ پاکستانی یہی کہیں گے کہ اگر وہ وہاں ہوں اگر سکون میں ہے تو ٹھیک ہے سکون میں رہ رہے ہیں دیتے ہیں تو یہاں اپنے لیے بہت مشکلیں آٹا مہنگا یہ چیزیں ہم انہیں ساتھ رہ کے اور مزید مشکلیں بات پتہ کیا ہے مسلمان کہیں بھی ہو سکون میں رہنا چاہیے وہاں پر اس کو جو جو ڈویلپرمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے بڑائی کے ہائیڈیوکیشن کے معاملات ہونے چاہیے رہنے سہنے کے معاملات ہیں ان کو رہنے کے لیے ازادی ہو پریشانی نہ ہو بچیوں کا ازادی ہو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلم کشی کی جا رہی ہے بتائیں کیا کیا ہو رہا وہاں پر مسلم کشی جو ابھی پچھلے جو ایشو چل رہا تھا ایک بچی نے نکاب کیا ہے جو بھی صرف وہ تو ایک ہائیڈ لائٹ ہو گیا جو ہائیڈ لائٹ ہی ہو رہا جو کچھ نہیں ہو رہا یہاں سعودیہ کی اگر بات کریں وہاں پہ کئی جگہوں پہ ایسے کئی ایسی ایریاز ہیں جہاں ایگزیم سینٹر میں یا کچھ ایسی ایریاز میں انسٹیٹوٹ میں نکاب پہ پبندی ہے اس کی ریزن یہ ہے اب میں میرا کوئی کالیج ہے کوئی ادارہ ہے آپ کا کوئی کالیج یا ادارہ ہے آپ وہاں پہ نکاب پہ پبندی لگاتے ہیں اس وجہ سے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اب وہ یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان میں نکاب پہ پبندی ہے اچھا بات بتا یہ سیکیورٹی تو ایک عورت کی عزت میں ارض کتا ہوں عورت کی ایک سیفٹی ہے دوسرا اسلام نے عورت کو ایک تحفظ دیا ہے تحفظ یہ تو دیکھیں نکاب ہونا یا پردہ ہونا یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے یہ تو بعض بات کیا انڈیا ہو پاکستان ہو سعودیہ ہو کوئی بھی ہو جہاں مسلم مسلم کمیونٹی رہتی ہے ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں ہماری مسلمان بہنے رہتی ہیں ان کو وہاں پر وہاں پر جو ہے وہ ہونا چاہیے نصر کشی کی بارے میں دیکھیں وہاں پر جو انڈیا میں ہوتا رہا ہے وہ کسی سے ڈھگا جوپا نہیں ہے